بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عزیر احمد آپ کا فیزکس ٹیچر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سائنس اینڈ میتھ وید عزیر احمد آج کی اس ویڈیو میں ہم FSC Part 2 کی فیزکس کا نمیریکل نمبر تیرہ شریعہ ایک اور تیرہ شریعہ دو سال کریں گے سب سے پہلے ہم نمیریکل نمبر 13.1 کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کو سال کرتے ہیں سٹیٹمنٹ ہے ہمیں دو چیزیں گیون ہیں اس نمیریکل کے اندر ایک ہمیں کرنٹ کی ویلیو گیون ہے 300 ملی ایمپیر یا 300 ملٹیپلائیڈ بائی ٹینس پار مائنس 3 ایمپیر اور ٹائم 1 منٹ یا 60 سیکنڈ ہم نے نمبر آف الیکٹرانز پاسنگ to produce this current یہ فائنڈ کرنا ہے نمبر آف الیکٹرانز پاسنگ فائنڈ کرنے سے پہلے ہم نے total flowing current فائنڈ کرنا ہوگا تو total current flowing total current flowing q کے برابر ہوگا اور وہ برابر ہوگا current multiplied by ٹائم کے as i is equal to q over t ہوتا ہے تو q برابر ہوگا i multiplied by t کے i کی ویلیو ہے 300 multiplied by 10 is to power minus 3 اور دوسرا t ہے 60 60 کو 300 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 18,000 multiplied by 10 is to power minus 3 coulomb تو یہ میرے پاس آ گیا 18,000 multiplied by 10 is to power minus 3 coulomb total current flowing sorry total charge flowing کے total charge flowing q برابر ہے 18,000 multiplied by 10 is to power minus 3 coulomb اور یہ برابر ہوگا number of electrons passing multiplied by charge on one electron یا میں لکھ سکتا ہوں q برابر n number of electrons passing multiplied by e charge on one electron لیکن مجھے number of electrons passing چاہیے n چاہیے تو اس ایکویشن سے میں n کو اگر separate کروں تو n برابر آ جاتا ہے q over e کے e سے مراد charge on one electron ہے جو کہ equal ہوتا ہے 1.6 multiplied by 10 is to power minus 19 coulomb کے اور total charge flowing ہے 18,000 multiplied by 10 is to power minus 3 coulomb کے 18,000 کو 1.6 سے divide کیا جائے تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 11,250 11,250 11,250 ساتھ میں 10 کی power minus 3 plus 19 تو یہ آ جائے گا 11,250 پاس پاس ہوں گے تو اتنا کرنٹ پیدا ہوگا 1 minute کے اندر آئیے آئیے numerical number 13.2 کی طرف چلتے ہیں 13.2 numerical کی statement ہے a charge of 90 coulomb passes through a wire in 1 hour and 15 minutes what is the current in the wire what is given in the numerical charge given ہے کہ charge 90 coulomb کا بہ رہا ہے ایک وائر میں سے ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ میں یعنی کہ 1 hour and 15 منٹ میں تو 1 hour اور 15 منٹ کو ہم نے second میں change کرنا ہے hour کو second میں change کرنے کے لئے 3600 سے multiply کیا جاتا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں 1 multiplied by 3600 second plus minute کو اگر آپ نے second میں convert کرنا ہو تو 60 سے multiply کرتے ہیں تو آ جائے گا plus 15 multiplied by 60 second تو یہ آ جائے گا 3600 plus 15 multiplied by 60 ہوتا ہے 900 3600 plus 900 ہوتا ہے 4500 second اب ہم نے crunt find کرنا ہے اس data کی مدد سے تو crunt ہمیں پتا ہے برابر ہوتا ہے q over t کے q کی value charge کی value 90 ہے time کی value ہے 4500 second تو 90 over 4500 کریں تو آتا ہے 1 over 50 اور 1 divided by 50 equal ہوتا ہے 0.02 ampere کے اس کو اگر ہم 10 کی power میں لکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس آجاتا ہے 20 multiplied by 10 minus 3 یہ کیسے آیا point کو 3 digit آگے shift کیا لیکن point کی آگے تو صرف 2 digit ہیں تو تیسرا digit لگانے کے لیے ہم ایک zero add کر لیتے لیتے 2 کے right side پر تو ہمارے پاس بن جاتا ہے 20 اور چونکہ point 3 digit آگے گیا ہے تو 10 کی power 7 multiply ہو جائے گی minus 3 تو ہمارے پاس آجائے 20 multiplied by 10 پار منس 3 ایمپیئر اور 10 ریس پار منس 3 پریفکس ہے ملی کا تو 10 ریس پار منس 3 کا پریفکس ہے ملی تو ہمارے پاس کرنٹ کی ویلیو آجائے گی 20 ملی ایمپیئر اس کے ساتھ ہی numerical number 13 point 1 اور 2 کا احتتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی point ایسا ہے جس کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں فیسی پار 2 کی فیزکس پڑھنے والے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی حبر مل سکے میں ہوں عزیر احمد میری طرف سے اگلی ویڈیو تک آپ سب کو اللہ حافظ